شاہید حسین نقشبندی بیروشیف گریٹ نیوز بیہاری کی ریپورٹ کے مطابق بیہاری جماعت اہل سننہ زلہ بیہاری کے زرہ تمام عظیم الشان محفیل ملاد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چک نمبر 222 ای بی پیر پنو سرکات میں منقض ہوئی جس میں خصوصی شرکت عراق سے آئے ہوئے سفیر گورسو گورا پیر سید لطیب شاہ نے شرکت کی محفیل پاک پہ عشقان رسول کی قصیر تدات نئی شرکت کی اور مہمانوں کا اس اقبال پھولوں کی پتنوں سے کیا گیا جبکہ گاؤں کی لائیڈن سے خوبصورتی سے سجایا گیا بیہاری میں جماعت اہل سننہ زلہ بیہاری کے زرہ تمام عظیم الشان محفیل ملاد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چک نمبر 222 ای بی پیر پنو سرکات میں منقض کی گئی جس میں خصوصی خطاب ساتھ زادہ والا شان الشیخ کی بلا خلیفہ مجاز محمد فہد خانل سولی الہسینی القادری المروف بائی جان کے پیرو مرشد ملک عراق سے آئے ہوئے صفی گوسل ووری فضیلت الشیخ پیر سید لطیف شاہ صاحب دامت برکاتہ حمل اولیہ نے کیا استقبالیہ خطبہ کاری محمد یکو پریدی زلہ امیر ڈسٹرک بیہاری مفتی فاروق الحسن مہدی ڈیپٹی اورگنائزر زلہ بیہاری علامہ عبد الرشید عویسی نائب ناظم جماعت اہل سننہ زلہ بیہاری زیر انتظام ساتھ زیادہ نوشیروان علی خان قادری الحسینی درجمانی مفتی عمران غوری رحیم یار خان نے کی عراق سے آئے ہوئے الشیخ الحسینی قادری سید روف لطیف اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک پرامر ملک ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس ملک پر فخر کرتے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ زیادہ نسال اللہ لہم جنہت اور رضوان اور سبھانہ وطالعا ان يحفظ پاکستان اور شعب پاکستان اور ان يبعد عنهم كل ضر اور اذن وسوء اللہم آمین جزیل شکر بارک اللہ فکر